قومی آواز کے ناظرین شامدید بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب بھی کسی کام نہ آیا پاکستان اور عرب ممارک میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنے والوں کو ایک دفعہ پھر موہ کی کھانا پڑ گئی دوستو میں حیران ہوں اور آپ بھی اس بات پر غور کریں کہ پوری دنیا میں اس وقت افراد تفریح اور جنگ جیسی صورتحال مجود ہیں لیکن پاکستان اس وقت بالکل سکون میں ہے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں پریشان ہے تو بھارت پریشان ہے پریشان ہے تو عرب ممالک پریشان ہیں پریشان ہے تو بائیڈن پریشان ہے پریشان ہے تو اسرائیل پریشان ہے پریشان ہے تو ایران اسرائیل کو لے کر پریشان ہے مطلب ہر طرف کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے لیکن اللہ کا خاص کرم ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے آج خود لڑکڑا رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین اور روس کے ماسٹر پلان نے بل آخر وہ کام بھی کر دکھایا جس کے بعد سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات میں بڑی درار پڑ چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ چین سعودی عرب اور پاکستان کا اگلا پلان کیا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو وقت آن پہنچا جب دوست ممالک ایک طرف اور دشمن ممالک ایک بلوک کی صورت میں واضح نظر آنا شروع ہو جائیں گے امریکی صدر بائیڈن نے بڑی چلاکی کے ساتھ سعودی عرب کی معیشت کو ڈبونے اور محمد بن سلمان کو اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے جہاں ایران اور ہوسی باغیوں کو سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملے کرنے کا ٹاسک سونپا تو دوسری طرف مودی سے یہ کہلوانا شروع کر دیا کہ اگر سعودی عرب نے تیل مہنگا کیا تو ہم تیل نہیں خریدیں گے یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ سعودی عرب ہر سال تقریباً ایک سو چڑتالیس عرب ڈالر کا تیل بھارت کو فروخت کرتا ہے یہی وجہ تھی جو آج تک او آئی سی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم میں مسلمانوں کے حق میں کبھی آواز نہیں اٹھائی گئی خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر بھارت یکدم سے سعودی عرب کو ایک سو چڑتالیس عرب ڈالر دینے بند کر دے گا تو سعودی عرب کی معیشت کا پٹا تو بیٹھ جائے گا دوستو در حقیقت موڈی کی طرف سے اپنے ملک کی سرکاری آئل کمپنیوں کو یہ حکم دینا کہ عرب ممالک سے تیل لینا بند اور اس کا متبادل تلاش کیا جائے یہ بائیڈن نے ہی موڈی کو سبق پڑھایا ہے تاکہ مکمل طور پر سعودی عرب کے ایسے حالات کر دیے جائیں کہ وہ بھاگا بھاگا بائیڈن کے قدموں میں گر جائے اور کہے باس ہمیں بچالو لیکن شاید موڈی اور بائیڈن یہ بھول گئے تھے کہ چین نام کی بڑی سپر پاور بھی اس دنیا میں مجود ہے موڈی کی طرف سے تیل خریدنے سے انکار کے بعد محمد بن سلمان نے چین سے رابطہ کیا اور چین کو انتہائی مناسب داموں میں تیل کی فروخت کی جہاں ڈیل کی وہی سی پیک کو لے کر محمد بن سلمان نے چین کو یہ آفر بھی کروا دی ہے کہ ہم گوادر میں ہی دس ارب ڈالر سے آئل ریفائنری کا کام شروع کرنے لگے ہیں جس سے جہاں پاکستان کو فائدہ ہوگا وہی چین کو تیل کی فرامی مزید آسان ہو جائے گی مسچین پاکستان اور سعودی عرب کا یہ پلان سن کر موڈی کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل چکی ہے بائیڈن کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کرے تو کیا کرے یہ چین کے لیے زبردست کام ہو گیا کہ بھارت نے خود ہی سعودی عرب سے تیل لینا بند کر دیا اور یہ انتہائی اچھی خبر ہے اب سعودی عرب بھی ہندو بنیے کے فیصلوں سے آزاد ہو جائے گا اس سے قبل جیسے بھارت نے 144 عرب ڈالر کو لے کر سعودی عرب کو بلیک میل کرتا تھا اب وہ عرب ممالک کو بلیک میل نہیں کر سکے گا دوستو یہاں ایک حقیقت آپ کو بتاتا چلوں سعودی عرب پر حملے کروانے کے پیچھے سیونی طاقتیں خود موجود ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے تیل کے کونوں پر حملہ کروا کر سعودی عرب کی آمدن کے ذریعے کو زیادہ سے زیادہ متاثر کیا جائے تاکہ سعودی عرب کی معیشت ڈاماڈ ڈول ہو جائے اور پھر سعودی عرب پر پریشر ڈال کر اور مجبور کر کے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کے بعد تیل کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کے بعد تیل کی قیمت میں بھاری اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور برینڈ کام تیل کے مستقبل کے سودوں میں اس کی قیمت ستر ڈالر فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی ہے جو کرونا وائرس کے آگاز کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا اضافہ ہے ایشیائی مارکٹ میں برینڈ کام تیل کے مئی کے سودوں میں قیمت اکتر اشاریہ اٹھتیس ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی ہے جو آٹھ جنوری دوہزار بیس کے بعد سے سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ سعودی تیل تنسیبات پر حملے کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی دو سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے دوستو یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ سعودی عرب انڈیا کو سب سے زیادہ تیل فراہم کرنے والا ملک تھا لیکن مودی شاید ایک دفعہ پھر اپنے آقا کی بات مانتے ہوئے بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے پہلے ٹرمپ نے مودی کو پوری دنیا میں تنہا کروایا اور اب مودی کے نئے آقا بائیڈن بھارتی معیشت کا جنازہ بھی نکلوائیں گے اپریل میں سعودی عرب نے انڈیا کو سب سے زیادہ تیل فراہم کیا ہے اور تیل کی فراہمی میں ایراک کو پیچھے چھوڑ دیا انڈیا کی آئل ریفائنڈیوں نے تیل کے نرکوں میں ریکارڈ کمی سے فائدہ اٹھا کر سعودی عرب سے خام تیل بڑی مقدار میں درامت کیا سبق ویب سائٹ کے مطابق انڈیا کے آئل ریفائنڈی سپوری دنیا میں خام تیل کی درامت میں تیسرے نمبر پر آ چکی ہیں دوستو تیل کی پیداوان میں کمی کے فیصلے پر انڈیا سعودی عرب سے ناخش ہے کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی وبا کے بعد اب انڈیا کی معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے مگر یہی وجہ ہے کہ ملک میں پیٹرول ڈیزل اور دیگر توانائی کے ذرائع کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے مگر سعودی عرب کی قیادت میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار میں کمی کرنے والے ہیں جو کہ اس بحالی میں رکھنات ڈال سکتی ہے معاشی ترقی کے لیے ملک کو نہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی بلا رکاوٹ ترسیل چاہیے ہوتی ہے بلکہ یہ سب کم قیمت پر بھی درکار ہوتا ہے کیونکہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو اپنی توانائی کی ضروریات میں سے اسی فیصد درامت کرتا ہے امریکہ اور چین کے بعد انڈیا دنیا میں کام تیل کا تیسرا بڑا صارف ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کو بلیک میل کرنے والے کیسے سعودی عرب کو واپس اپنے بلوک میں لے کر آتے ہیں بظاہر لگتا نہیں کہ محمد بن سلمان خاشق جی قتل کیس کو لے کر امریکی بلوک میں واپس جائے گا یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب محمد بن سلمان کو امریکی صدر بائیڈن کی طرف سے کلین چٹ دی جائے کہ نہ تو ہم بن سلمان کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے اور نہ بن سلمان کے بادشاہ بننے میں کوئی رکاوٹ ڈالیں گے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی